کراچی کے اندر بھی بڑی چل رہی ہے اور کراچی کے اندر اس طرح سے لڑائی چل رہی ہے کہ وہاں غیر ملکی بہت سارے مقیم ہیں اگر کراچی کے گردوں نوا کے علاقوں کو یا ان علاقوں کو جو ذرا دور ہیں کراچی کے اینڈز پر ہیں اسپیشلی منگوپیر کا علاقہ ہو گیا اس طرح کے علاقی کماری کا علاقہ ہے اگر بہت سارے ایسے غیر ملکی مقیم ہیں جن کی ریجسٹریشن نہیں ہو پائی کراچی میں انہی علاقوں کو کہا جاتا ہے والسٹری جرنل کی ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ کراچی گھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ شدت پسندی کی سوچ رکھتے ہیں اب ایسے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے یا اٹلیس ریگولیٹ کرنے کے لیے ان کی ریجسٹریشن ضروری ہے کون سے لوگ کیا سرگرمیاں کر رہے ہیں ان کی ریجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے انو سی جاری ہوگا انو سی کا کیا بنا سوئی صاحب نہیں کہا چار سال کب کراچی کے اندر جتنے غیر ملکی مقیم ہیں ان کی ریجسٹریشن کا عمل شروع ہوا تھا اور زوروں پر تھا اور کراچی کے اندر جس طریقے سپریشن کی دشتگردوں خلاف اپریشن کو تیز کیا جارہا تھا اس وقت یہ سخت صورت پیش آئی تھی کہ کراچی کے اندر جتنے بھی غیر ملکی مقیم ہیں ان کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہو کہ کون لوگ کہاں سے آئے تھے اب یہاں پر سیٹر رہے ہیں تاکہ آپ ان کے پر کڑی نظر رکھ سکیں اور جو لوگ وہاں پر رہنے کے اہل نہیں ہیں ان کی خلاف یا تو کاروائی کی جا سکے یا انہیں وہاں سے بے دخل کیا جا سکے کراچی سے تاکہ کراچی کے اندر دیر پامن قائم ہو سکے وزارت داخلہ اور نادرہ کی جانب سے چار سال کب پارلیمنٹ کو یہ یقین دھانی کروائی گئی تھی کہ جلد ریجسٹیشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا لیکن اب پتہ چلا ہے کہ چار سال گزرنے کے باوجود یہ جو کراچی کے اندر غیر ملکی مقیم ہیں ان کی ریجسٹیشن کا عمل شروع نہیں ہو سکا نادرہ نے ایک ایک ایکسکیوز پیش کیا ہے کہ ان کے مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہاں پر ریجسٹیشن کا عمل شروع کرنا ہے اس کے لیے انہیں وزارت داخلہ سے این او سی درکار ہے جب وہ این او سی درکار ہے انہوں نے لکھے لیکن وزارت داخلہ سے این او سی نہیں مل رہا تو نادرہ کی جانب سے این او سی کی نہ ملنے کی صرف اس کے کنڈیشن کے اوپر وہاں ابھی تک ریجسٹیشن کا عمل شروع نہیں کیا گیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نادرہ نے جو کراچی سے ہٹ کے جو پاکستان کے اندر مقیم غیر ملکیوں کی شناختی کارڈ جو انہیں جالی جاری ہوئے تو ان کی ویریفکیشن کا عمل شروع ہوا تھا لاکھوں شناختی کارڈ بلوک کیے اگر اس کے اندر کافی سارے انہوں نے ایسے شناختی کارڈ بھی بلوک کیے جو ایف آئی اے کو بعد میں کیسز گئے جو کہ لوگوں کے وہ پاکستانی شہریت ہے پیچھے سنکا ریکارڈ متعلقہ ازلاح میں بلکل ٹھیک تھا لیکن نادرہ نے بلوک کر دی ایف آئی اے نے اس کی دوبارہ ویریفکیشن کی تو پتا چلا یہ درست تھا لیکن نادرہ صرف لگتا یہ ہے کہ اپنے آفیسز میں بیٹھ کے سارے کام کر رہے ہیں گزشتہ روز قائمہ کمیٹی برائے شورنس کے اندر یہ معاملہ ٹیک اپ ہو اور وہاں پہ نادرہ نے کہا کہ ہمیں کچھ عرصہ مزید دی دیئے ہم اس کی ریسٹریشن کا پروسس شروع کر لیں گے ارکان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اتنا لینگتی پروسس نہیں ہے آپ کو امیجیٹلی شروع کرنا چاہیے اگر آپ کو واقعی صرف اور صرف این او سی وزارت داخلہ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیے ہم ڈریکٹلی ان کو لکھتے ہیں تو نادرہ نے کہا ٹھیک ہے جب آپ ہمیں این او سی دلوات دی 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 ہے ہم یہ ریسٹریشن کا عمل شروع کر دیں گے اب پندرہ روز کی محلہ دی گئی یہ نادرہ کو اور اس کے بعد کمیٹی نے بھی وزارت داخلہ کو براہ راس لکھنے کا فیصلہ کی ہے کہ کراچی کے اندر جس طریقے سے دہشتگردوں خلاف اپریشن جاری ہے اور وہاں پہ اگر ہمیں دیر پاون قائم کرنا ہے تو ضروری ہے کہ کراچی کے اندر اتنے غیر ملکی مقیم ہیں ان کی ریسٹریشن کا عمل شروع ہونا چاہیے پندرہ دن کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے نادرہ کو بھی کہ وہ بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کرے اور وزارت داخلہ سے بھی کہا گیا ان کو این او سی جاری کرے تاکہ کراچی کے اندر جو ریسٹریشن کا عمل ہے وہ فوری طور پر شروع ہو سکے ایک طرف اتنا تیزی سے کام کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے رہو صاحب یہ دہشتگردی کے خلاف آپریشنز چل رہے ہیں کاروائیاں چل رہے ہیں سائیکلوجیکل ریبرٹل یا وافیر کی بات کی جاتی ہے کہ وہ سائیکلوجیکلی جو چیزیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنا نیرٹیف دینے کی کوشش کریں دوسری طرف ایک کام بڑا آسان ہے اسے فوری طور پر کیا جا سکتا ہے اور آپ کا اس طرف دہانی نہیں ہے صرف ایک نو سی ایشو کرنے کی بات دیکھیں اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں نو سی تو یقیناً نو سی سے زیادہ وہ ہے جو پالیسی آپ نے وضع کرنی ہے اس کے لیے جو پالیسی اللہ ہے اس کو مزید ریفائن کرنا ہے ان کے ریسٹریشن کے حوالے سے وہاں پہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور وہ پھنسا کیسے ہے کہ جب یہ ٹیوریزم کے خلاف ساری چیزیں چل رہی تھی تو اس میں جب یہ آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر سے یہاں آتے ہیں خواتین یا مرد جو شادی کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ پاکستانی اریجن کارڈ جو ہے اس کے حق تار ہو جاتے ہیں تو ان کو ایشو کیا جاتا ہے ایسے بہت سے کیسے سامنے آئے کہ لوگ پاکستان اریجن کارڈ لے کے یہاں سے ٹرانزیٹ کے طور پہ آئے شادی کی کارڈ لیا اور کہیں اور نکل گئے مختلف چیزوں میں ملوث ہو گئے یا کہیں دوسرے ملک میں جانا چاہتے تھے وہاں جاگے کام کرنا چاہتے تھے پاکستان کا کارڈ لیا پاسپورٹ اس کی بریاد پہ وہ کہیں اور جاگے سیٹل ہو گئے یا ٹررزم میں انوالو ہو گئے اس کے بعد یہ بین کر دیا گیا تھا پیو سی کا جاری چوری نسار صاحب نے آگے اس کو بین کر دیا تھا بنائے طور اب وہ بین ابھی تک لفٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ رکا ہوا ہے نارا ایک آثورٹی تھی جو نادرہ میں ضم کر دی گئے جو ان کو ریجسٹریشن وغیرہ فارنرز کی ساری ایلین ریجسٹریشن آثورٹی جس کو کہتے ہیں وہ تھی اس نے یہ کام کرنا تھا اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ اس میں بہت سے بائیو میٹرک انہوں نے ان کی ساری کر لی کراچی میں پرٹیکولر لی جو کہلے بنگلہ دیشی تھے کچھ وہاں پر روہنگیا تھے کچھ اور اسی طرح کے پر انڈیا سے شادی کر کے آتے ہیں وہاں رشتکاریاں بڑی ہیں وہ اس قسم کے جو لوگ تھے ان کی بائیو میٹرک جو میری تلاہات ہیں نادرہ نے بائیو میٹرک ان کی کی ہوئی ہے لیکن ان کی ریجسٹریشن پر ان کو کارڈ جاری کرنا پیو سی جاری کرنا ہے کیا جاری کرنا ہے وہ بین کی وجہ سے وہ سارے معاملات وہاں رکھے پڑے ہیں اور اس میں کئی میٹنگز ہو چکی ہیں لیکن بیچ میں یہ مسئلہ شروع ہو گیا جو پرنٹیر کے اوپر وہ پروٹیسٹ بھی شروع ہو گیا تھا اے این پی بھی کر رہی تھی مولانا فضل الرحمن بھی کر رہے تھے نہیں وہ دس ہزار کے قریب لوگوں کے شراختی کارڈ کینسل ہوئے تھے نو ہزار پانچ سو کچھ تو ان کا وہ سارا انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے پشتونوں کے ساتھ گڑھوڑ اچھا اس میں بھی ہیں ایسے ایلیمنٹ جو باہر کے ہیں یہاں شادی کی ہوئی ہے ان کو پیو سی بھی ملا ہوئی ہے کہیوں کو کہیوں نے لوکل بن کے اپنا شراختی کارڈ وغیرہ اور پاسپورٹ وغیرہ بنوالی ہے یہ بجائی طور پر ٹیرزم کے بیکڈروپ پر ساری یہ ایکٹیوٹی ہوئی ہے لیکن میرا خیال آپ ایڈریس کرنا چاہیے اس کو جو بھی جائز یا غلط جو ہے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے جو غلط ہے ان کو نکال دینا چاہیے جو صحیح ہیں ان کو پیو سی جاری ہونے چاہیے اور یہ معاملات اگر یہی چلتا رہا تو کراچی کے اندر جو امنو امان لانے کی کوششیں کی جاری ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا لیکن ایک پرابلم اور جگہ پر کھڑا ہو رہا ہے